اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صبائی و وفاقی ملازمین کو اسلام علیکم جی امید ہے خیریت سے ہوں گے وزارت خزانہ کے باہر اسٹم موجود ہوں کالی پٹی میرے بازو پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی مصیص کو شیئر کر دیجئے گا تمام ساتھی آج پوزیٹیو چیز جو کالی پٹیاں باندھ کے ہمارے ساتھی پروٹیسٹ کر رہے تھے کانجو صاحب سٹیٹ منسٹر ہے انٹیریئر کے آج ان کے سٹاف نے بھی وہ پٹیاں باندھی ہوئی تھی انہوں نے بلایا سٹاف کو اور ان سے پوچھا کہ کیا ایشوز تھے سٹاف نے بتایا اور میں کیونکہ سیکٹری ایٹ میں ہی تھا ساتھیوں نے کہا کہ وہ بریفنگ چاہ رہے ہیں تو میں نے جا کے ان کو آج بریف بھی کی ہے تو دس is the positive thing کہ آپ پورا من طور کی اوپر اگر احتجاج کر رہے ہیں ایک چیز کہ ہم قائدین کو بھی حوصلہ ایک ساتھی ساتھ ہے کس جگہ پہ کہاں کہاں سے ساتھی ساتھ ہیں اور دیگر قائدین صوبوں کے حوالے سے بھی ہے دیکھیں یہ لڑائی تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین کے ان محروم ملازمین کے لیے میں واضح کرتا چلوں کہ جن کو کچھ سمجھا نہیں جاتا جن کی حیثیت نہیں تھی اور آپ کو جو ریلیف لے کے دیا ہے ابھی بھی سیکٹری ایٹ کے مقصود دو کیڈرز او ایم جی اور ڈی ایم جی کے علاوہ سی ایس ایس کے ہمارے کیڈر جس میں کامرس اینڈ ٹریڈ ایکانومسٹ گروپ فارن افیرز گروپ پوسٹل ریلویز ایکس کیڈر تقریباً آٹھ سے نو کیڈرز ہے آڈرڈ اکاؤنٹ یہ سارے کے سارے سترہ سے اوپر رہ چکے ہیں اکیس جولائے کو میری ایکانومسٹ گروپ کے افسران کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی دیوار گوئنگ ٹو دا کورٹ تحفظات آ رہے ہیں کہ شاید باجوہ صاحب نے بات نہیں کی اس کے بعد احسن اقبال صاحب کا لیٹر جو ہے ستائیس تاریخ کو ان افسران کے حوالے سے نکلا ہے تو تمام ساتھی پاکستان بھر سے جدر جدر موجود ہیں آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ کالی پٹیاں باننے کا ٹاس اسی لیے دیا تھا آپ کو کہ ایک آگاہی مہم ہو آپ کے دیگر ملازمین کو بھی پتہ چلے کہ کس وجہ سے ہے اور تک کہ ایشو ریزالف کیسے ہوگا ایک کثیر بڑی تعداد جب تک نہیں ہوگی مسئلے حل نہیں ہوں گے بارہ تاریخ کا ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آگے کا لائے عمل دینا ہے مگر جو ساتھیوں کی آج بھی سیکٹری ایٹ میں بھی میں ملا ہوں ہمارے بہت سے ساتھی کہتے ہیں جی پٹیاں نہیں پہنچی ہیں اب پٹیاں بھی آپ کو پہنچانی ہیں احتجاج بھی آپ کی جگہ کرنا ہے اور دیگر معاملات بھی تو ایسا قطن پوسیبل نہیں ہوتا بلیک ریبن ایک انچ کا وہ آپ لیں گے کاٹیں گے چار روپے کی ایک پٹی بنتی ہے تمام ساتھی اپنے اپنے دفاتر میں جدر جدر ہیں تمام یونینز اسوسییشنز جہاں پہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کوئی بھی ایک ایکٹیو بندہ ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کے شیئر کرے اور اس کو باندھ کے رکھنا ہے اپنے بارہ تاریخ تک تاکہ آگے کا حملائے عمل دے سکیں اجنڈاز آپ کو پتا ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ کرتے ہوئے اگر ڈیٹس او فیسد اگزیکٹیو آلاؤنس دیا ہے اس کے ایکویلنڈ بینیفٹ دیگر ساتھیوں کو بھی دیا جائے گریڈ ایک سے بائیس جہاں جہاں پہ ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس مل رہے ساتھیوں کو ڈپرائیوڈ ایمپلائز ہیں خواہ کسی بھی کی ایڈر کے ہیں گریڈ ایک سے بائیس کے وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن صوبوں کی طرز کے اوپر اگر اگزیکٹیو آلاؤنس ڈیٹس او فیسد دیا جا سکتا ہے تو اپگریڈیشن کیوں نہیں ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس پی اینڈ پینشن کمیشن کی میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ سفارشات آ چکی ہیں کھانا پک کے تیار ہے آپ نے آگے آنا ہے اور اس کو کھانا ہے اور خاص طور پہ ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈھاک کنٹیجن پلیڈ ملازمین آپ تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ دھرنے کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو اپنا خیمہ لے کے آنا ہے قائدین یہاں پہ موجود ہوں گے مگر گزشتہ احتجاجوں کی طرح کہ احتجاج شروع کرتے ہوئے تو ہمارے پانچ ہزار یا دس ہزار ساتھی ہوتے ہیں مگر ویڈی پیسیج آف ٹائم آپ کی تعداد کم ہو جاتی ہے احتجاج یا دھرنا شروع کرنا بہت حسان اس کا اختتام جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اختتام کسی بھی احتجاج اور دھرنے کا اچھا اسی صورت پہ ہوتا ہے جب مجمع ٹکہ رہے ملازمین ٹکے رہے اینڈ کی اوپر دس ہزار میں سے سو ڈیٹھ سو کی جب تعداد رہ جاتی ہے تو قائدین کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ پھر مطالبات نہیں رہ جاتے فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے میں واضح کرتا چلوں آپ نے قائدین کو مضبوط کرنا ہے الحمدللہ پہلے بھی جب بھی دھرنے کی کال دیئے ہم نے آپ کو خالیات نہیں بھیجائے خواہ وہ پچیس فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن لاؤں سو پندرہ فیصد ہو ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے ہو اپگریڈیشن کا ہمارا اس میں ایشو رہتا ہے ٹائم سکیل پرموشن ہو چکا ہے اب دیگر تنخواہوں کی تفریق امپورٹنٹ ترین ایشو تیاری رکھیں آپس میں کوارڈینیشن رکھیں اور پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی صوبائی یا وفاقی ملازمین ہیں فار گاڈ سیکھ کم از کم پٹی باندھ کے تو آپ اپنے دفاتر کے کام سر انجام دے سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ساتھی سنجیدہ ہیں یا نہیں ہے ان کا قائدین پہ اعتبار بروزہ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ہم بیٹھ جائیں گے کسی اور کی اوپر ٹرسٹ ہے تو وہ آئے آکے لیٹ کرے یہ کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے اس میسیج کو شیئر کریں پتہ چلنا چاہیے ہمیں بھی دیگر قائدین کو بھی کتنی تعداد ساتھ ہے تک کہ آئندہ کا لائے عمل دے سکیں اسکیوز نہیں ہے کہ پٹیاں نہیں آئیں یا کچھ ہیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے پٹیاں رینج کریں اور باندھ کے یہاں پہ بھی اگر میسیجز ساتھیوں کے اگر شیئر ہو رہے ہیں تو ہر ساتھی کی ایک تصویر ہونی چاہیے تھی کالی پٹی بندی ہوئی ساتھ ہر بندے کو کسی کو اپگریڈیشن کی ضرورت ہے کسی کو ریگولرائیزیشن کی ضرورت ہے کسی کو ہفتے کی چھٹی کی ضرورت تھی کسی کو کنونس آلاؤنس کی ضرورت ہے کسی کو تنخواہ میں تفریق کے خاتمے کی ضرورت ہے لائے عمل قائدین نے دینے آپ نے اس پہ عمل درامت کرنے اگر کچھ لینا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اس میسیج کو شیئر کریں کانجو صاحب سے بھی آج جو سٹیٹ منسٹر انٹیوئر کے تھے ملاقات ہوئی ہے وہ ایک لیٹر لکھ رہے ہیں دیگر منسٹر صاحب آن سے بھی انشاءاللہ ہم تمام قائدین رابطہ کریں گے اس کو اب ہم نے زور دینا ہے مگر سب سے پہلے عملی طور کی اوپر احتجاجن کالی پٹیاں باندے جو منسٹر کے ساتھ ہیں جو سیکٹریز کے ساتھ ہیں اور پوچھے تو بتائیں کہ you are not the employees ہم بھی وہی employees ہیں گریڈ سترہ سے اوپر کا افسر جن کو اگزیکٹیو لاؤنس دیا گیا ہے جس پیٹرول پمپ سے وہ پیٹرول ڈلواتا ہے دیگر ملازمین بھی وہیں سے پیٹرول ڈلواتے جس مارکیٹ سے وہ خریداری کرتا ہے دوسرے بھی وہیں سے خریداری کرتے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر کریں آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے کالی پٹیاں باند کے دفاتر